وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے ہمارے ساتھیں کولر ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مہارکی اسلام جی کون صاحب جی شاہ صاحب دوکٹس یہی عرض کرنا ہوں جی ڈاکٹس صاحب شاہ صاحب میں بہت پیاسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے جو تھوڑا سا حصہ رپورٹ کا پڑھ کر سنایا تھا اس میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ نے پنزرہ سے زائد غلط باتیں اپنی طرف سے اس رپورٹ میں داخل کر دی ہیں ٹھیک اب شاہ صاحب یا تو دیکھیں اگر تو یہ حرکت ہوئی ہے آپ سے ناظر اکستہ طور پر پھر تو کوئی بات نہیں آپ کہہ لیں کہ میری تیاریمی تھی محقرت کر لیں ناظرین سے کوئی بات نہیں آپ وہ چیز لٹسا وہ باتیں بتائیں جو میں نے غلط کہی ہیں جی ضرور اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جب میں بتاؤں گا تو آپ انہی صفحہ نمبر کو دکھا کے ان کا جواب دیں گے اپنی طرف سے باتیں نہیں ایڈ کریں گے جی انشاءاللہ جیسے آپ دیتے ہیں جواب تو مجھے دینا کا بھی حق ہے ناظر صاحب شاہ صاحب میں پھر اسی وہ جو تین موضوع جن کو آپ نے زیادہ ٹائم دیا تھا میں انہی سے بات کچھ پر شروع کرتا ہوں جی پہلا موضوع جس کو آپ نے کافی وقت دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے مطابق اطارنی جنرل صاحب نے جب مرزا صاحب سے پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی ہے تو مرزا صاحب آگے سے یہ کہتے رہے کہ مجھے نہیں پتا کی تعداد کتنی ہے اور آپ نے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا بڑی بھکتی ہے مرزا صاحب پر کہ یہ ایک ایسا صبرات تھا جسے اپنی تعداد کئی پتا نہیں تھا شاہ صاحب کتنے شرم کی بات ہے کہ صفحہ اٹھاراں پر تو صفحہ سے یہ سوال ہوا نہیں کہ آپ کی تعداد کتنی ہے یہ بلکل سری جھوٹ ہے کہ اس صفحہ پر اس صفحہ پر سوال آپ دکھائیں گے اب لوگوں کو اس پر سوال یہ تھا کہ ہر ہفتہ ہر مہینہ اور ہر سال اوسطن اتنے لوگ احمدی مسلمان بنتے ہیں آبادی کا سوال نہیں تھا آپ کو غلطی لگی ہے دوبارہ پڑھئے گا میں ارز کرتا ہوں اس وقت تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اٹارنی جرنل نے اٹارنی جرنل نے اس میں مردم شماری کا تذکرہ بھی کیا تو وہ آپ کی نگاہ سے نہیں گزرا میں نے غلط بیانی نہیں کی بلکہ آپ کی ہاں غلط بیانی ہوئی آپ صفحہ نمبر اٹھارا نکالیں گے جی انشاءاللہ وہ نکالیں گے میں نے دیکھیں وہ میں نے پچھلی دفعہ دکھا بھی دیا تھا اچھا اب آپ اپنی غلطی درست پہلا ہی آپ اپنی غلطی درست کر لیں کہ آپ کے مرزا صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہوتا ہم ریکارڈ ہی نہیں رکھتے ٹھیک ہے وہ ہی ارض کرتا ہوں ان سے پوچھا گیا کس وقت تک آپ کی تعداد کتنی ہے نہیں آپ تعداد کا سوال جو ہے وہ صفحہ نمبر ٹونٹی ایٹ پہ ہے آپ نے یہی تو غلط بیانی کی ہے تعداد کا جو تعداد کا ذکر صفحہ ایٹین پہ ہے ہی نہیں شاہ صاحب آپ نے جھوٹ بول دیا ہے قطن جون نہیں بولا ڈاٹ صاحب صفحہ نمبر اٹھارا نکالیں آپ اپنا سوال میں نوٹ کر لہا ہوں آپ اپنا سوال نکالیں نا صفحہ نمبر اٹھارا کے نیچے کے سوال یہ ہے سب سے نیچلا سوال یہ ہے کہ ہر ہفتہ ہر مہینہ اور ہر سال آفستن کتنے لوگ اندی مسلمان ہوتے ہیں وہاں آبادی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آبادی کی بات صفحہ نمبر ٹونٹی ایٹ پہ ہے اور مردہ صاحب نے فوراں اس کا جواب دیا ہے میرے مطابق تقریباً ایک ٹڑوڑ ایم دی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی تصحیح کر لیں پلیز آپ میں نے نوٹ کر لیا آگے چلیں جی اچھا دوسری بات یہ شاہ صاحب کہ جو دوسرا واقعہ آپ نے جس کو کافی وقت دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو اٹارنی جنرل صاحب نے جو آپ کو پتا بعض ایکسٹریم اگزامپلز دیں بعض مثالیں دیں جن کو اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ تصریم کیا کہ یہ ایکسٹریم اگزامپلز ہیں حضور بار بار اٹارنی جنرل کی یہ تصریح کر رہے تھے کہ کوئی بھی ملک ایکسٹریم اگزامپل کی بنا پر اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا مگر آپ نے لوگوں سے یہ سطح چھپایا کہ صفحہ نمبر چورانوے کی جس عبارت کے بارے میں آپ اتنا خوش ہوترے کہ مرزا صاحب نے کوائٹ کوائٹ کہا آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کو اٹارنی جنرل صاحب نے مجبور کر کے بات منوالی وہ نائنٹی فور کا صفحہ پڑے شاہ صاحب جس بات پہ حضور نے فرمایا مرزا صاحب مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا وہ اور حوالہ ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں جس پر میں حوالہ دیکھیں انہوں نے جو عادی عبارت پڑھی اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے کہا مرزا صاحب یہ بھی تو پڑھیں آگے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے حوالہ تو ہوئے کہ اب آپ کسی اور جگہ پر جائے تو اس پر میرا کیا قصور ہے شاہ صاحب آپ کو غلطی لگ رہی ہے نہیں مجھے نہیں غلطی لگی ڈارنی صاحب غلطی آپ کو لگی ہے مسئلہ یہ تھا انہوں نے جو عبارت پڑھی ہے مرزا صاحب نے اس وقت وہ بات حوالہ دیا تھا خود انہوں نے مانا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے جو بات کہی ہے وہ میں نے نہیں پڑھی اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ بات ہے وہ میں دکھا بھی دوں گا شاہ صاحب اس کے بعد میں اسی پر اوپر آ رہا ہوں اگلی بات میری سی پہلے اسی پر رہنا اس پر آگے نہ جائنا اب اپنا پچھلا جو آپ نے پرورام پر سوالات اٹھائے تھے ان کے اوپر میں نے جو کمنٹس کیے تھے کہ اٹارنی جنرل صاحب میرا لبے لباب یہ گفتگو کا ہے کہ مرزا صاحب پہلے انکار کرتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب جب ان پر بات کرتے ہیں تو آخر وہ مان جاتے ہیں یہ میرا موقف ہے شاہ صاحب آمدہ میں پھر اس پر بات کر لیتا ہوں آپ نے یہ کہا صفحہ یہ صفحہ خوٹی کی بات کر رہے ہیں جو میں نے دکھایا تھا میں اسی صفحہ کی بات کر رہا ہوں چلے اب میں پہلے صفحہ خوٹی کی بات کر لوں پھر میں نائنٹی ہوپیت بارہ واپس آج ہوں گا اگر آپ اجازت دیں پہلے توسی پر رہے نا مرزا مجھے یہ جواب دے مرزا صاحب نے تسلیم کیا تھا کہ میں نے آدھی بات کی اور آدھی بات نہیں کی یہ بتائیے مجھے شاہ صاحب یہی تو بات ہے مجھے بتائیے نا انہوں نے کہا تھا کہ آدھی بات کی اور آدھی بات نہیں کی یہ بتائیے مجھے یہ ہے کہ نہیں اور میں دکھا دوں اگر ٹی وی پر پھر آپ بتائیے مجھے یہاں صاحب یہ بات ہوئی نہیں آپ دکھائیں لائیں صفحہ لائیں ابھی میں دکھاتا ہوں آپ اپنی بات مکمل کر لیں اچھا میں اب داتا ہوں صفحہ فوٹی پر یہ بات ہوئی یہ جو آپ بات کر رہے تھے میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے اس لیے میں نے بیان نہیں کی یہ مجھے بتائیے دیکھیں آپ نے اس بات کو میرا سوال یا یا صاحب ایسا نا کہ اب دائیں بائنا جائے میرا جو سوال ہے مجھے بتائیے کہ آپ کے لیڈر نے مرزا ناصر احمد صاحب نے جب اٹارنی جنرلل صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب آپ نے آدھی بات یہ تو انڈرسٹوڈ ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ذہن میں ہاں ہاں اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب وجہ چھوڑے نا وجہ چھوڑے نا میں وجہ نہیں پوچھ رہا اب مجھے یہ اب اب دائیں بائنا ہو وجہ چھوڑے مرزا ناصر صاحب نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ نہیں کی تھی مجھے بتائیے اس لیے کی تھی بس بات ختم ہوگی جب کی تھی تو بات ختم ہوگی اب آپ نے خود جو مجھے غلطی کہہ رہے ہیں غلطی تو آپ کے لیڈر سے ہوئی شاہ صاحب پیج 36 سے بات شروعی ہے ڈٹ صاحب آپ آگے پیج تو بڑے آئیں گے لیکن اس وقت اب آپ نے تسلیم کر اب آپ تسلیم کر لیا آپ نے کہ مرزا ناصر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے آگے چیز آدھی بیان کی اور آدھی نہیں بیان کی ٹھیک ہے مرزا صاحب نے نہیں مرزا صاحب نے نہیں کہا ابھی آپ نے تسلیم کیا لائیو نہیں 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 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرزا صاحب نے تسلیم کیا کہ میں آدھی چھپائی آدھی کاف دکھائیں مجھے صفحہ نمبر دکھائیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا انڈرسٹوڈ ہے شاہ صاحب ایک بات کو یہ کہنا کہ انڈرسٹوڈ ہے وہ اور ہے جب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب آپ آگے بھی تو پڑھیں یہ کہا تھا اٹارنی جنرل کیا نہیں کہا تو میں پڑھ کے سناتا ہوں اب آپ بولیں گے میرا پہلے قویسن سن لیں اب قویسن کرے پھر بیعث نہ کرے اسی بارے میں اب مجھے سوالات ڈاٹ صاحب نوڈ کروا دے میں اس پر گفت گھتا اب نوڈ کر لیں صفحہ نمبر چالیس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ صفحہ چالیس پہ جب اٹارنی جنرل نے کہا لاو اور مورٹریٹی ٹھیک ہے کی بات ہوئی آپ نے پیج فورٹی ون کے بارے میں یہ تاثر دیا لوگوں کو کہ مرزا صاحب نے جب کہا ہے نا یس تو گویا مرزا صاحب مان گئے کہ ہاں میں جی آبی بچ بارا تھا شاہ صاحب وہ تحریر تھی کہ انگلیش میں فورٹی ون والی لیکن وہاں پہ حوالہ اٹارنی جنرل صاحب بھی اس بات کا دے ہی نہیں رہی لاو اور مورٹریٹی کا وہ تو حضور سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں ایم جس آسکنگ ویدر ایم کوٹنگ یو کریکٹلی یعنی یہ خطبہ جمعہ جو میں نے تمہارا بتا رہا ہوں یہ جمعہ کا خطبہ میں نے کریکٹ کوٹ کیا ہے یا نہیں حضور نے کہا یس آپ نے اس کو کون ملابیہ پویج فورٹی کے ساتھ اتنی بڑی انہوں نے دیکھیں گزاری جی ہے ڈارٹ صاحب زیادتی نہیں ہے جب حقائق ہیں اس سے نہ گھبرائیں اب اس سے جو لکھے ہوئے ہیں اس کو تو اب تصمیم کرنا پڑے گا آپ نکالیں ٹھیک ہے اب میں اس پہ چالیس پر بھی میں گفتگو کروں گا اب آپ اور کوئی سوال ہے تو بتائیے آپ کو ٹائم میں نے کافی دے دی آپ سوال لوٹ کروالیں ہاں میرا تیسرا بات یہ ہے تیسری بات جس پہ آپ نے اور بہت زیادہ زہر دیا وہ تھا پیس نائنٹی فور آپ نے کہا کہ حضور نے کہا جس طرح آپ نے کہا کہ لو جی مزدہ صاحب مانگے مزدہ صاحب وہ انگلیش میں ٹھیک ہے بات ہے حضور نے کہا وہ فکرہ پڑھ رہی وہ تو فکرہ ہے ہی ہمارے حق میں اتارنی جنرل صاحب نے پوچھا حضور سے تو حضور نے کہا ہاں دلکل ٹھیک بات ہے یعنی ہم احمدی کے مطابق باقی تمام اسلامی فرقوں کو بھی مذہبی آزادی ہے ڈاکٹر صاحب جو پہلے دیکھیں ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب اب سیاق و سباہ کٹ کے پہلی ساری جو گفت لو رہی ہے اس کو کٹ کے اب اس وقت جو مرزا صاحب نے کوائٹ یعنی کوائٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جس بات پر اتارنی جنرل صاحب مرزا صاحب کو منوانا چاہتے ہیں وہ اس بات کو پھر مان گئے یہ معاملہ ہے یہ میں اب ثابت کروں گا اب آپ سوال کیجئے اب میں سوال کروں گا اسی پیج نائنٹی فور کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اتارنی جنرل اب یہی پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا شاہ صاحب یہ دہری انہیں وہ کب لارے تھے مرزا ناصر صاحب کب لارے تھے لارا تو اتارنی جنرل رہا تھا دیکھیں نا یہی تو آپ نے گڑھ مڑ کی ہے کہ لائے ان کو میرا موقع یہ ہے کہ مرزا ناصر صاحب کو کھہچ کھانچ کے اتارنی جنرل لے کے آئے ہیں وہاں پہ پہلے تو مرزا ناصر صاحب قابو ہی نہیں آ رہے تھے یہ تو کمال اتارنی جنرل کا کہ ان کو قابو کیا شاہ صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کا یہ سکرہ وہاں پہ موجود نہیں ہے پیج نائنٹی فور ہو یہ نہیں ہے تو میں اسے لوگوں کو اللہ نے عقل دیئے خود سمجھ رہے ہیں اب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے شاہ صاحب دیکھیں 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 شاہ صاحب جو سننے والے ہیں مجھے بی سیوں لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ تو کہتے تھے کہ اگر یہ پروسیڈنگ منظریں آپ پر آ جائیں تو پورا پاکستان جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا لیکن یہ پروسیڈنگ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب مبارک ہو آپ کو کہ آپ یہ پروسیڈنگز بتا رہے ہیں اب ایک ڈکٹر یائیہ صاحب کو سمجھ نہیں آئی تو باکہ تو لاکھ لوگ سنے ہیں انہیں تو سمجھ آ گئی مرزا ناصر اور دوسری بھائی یہ ڈٹس اپ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو کنونس کر سکوں یہ میرا فریضہ ہی نہیں ہے یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو بنوالوں نہیں 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 ضرور نہیں لیکن یہ ہدایت دینا رب کا کام ہے میرا کام ہے ایک پیغام پہنچانا اور یہ بھی میں شروع میں ارز کر رہا ہوں کہ نہ تو کوئی نفرت ہے نہ کوئی کسی کو پرتانہ اور تنزہ ہے جو باتیں تاریخ کا حصہ ہیں اس کو آپ بھی تسلیم کریں ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں بلکل لیکن جھوٹ اس میں شامل نہیں کریں گے میں نے جھوٹ نہیں کیا یقینا جھوٹ نہیں شامل کیا وہ جگہ اب آپ اپنی طرف سے جو آشیہ کریں گے وہ فٹ نہیں آرہا اب میں ایک اور ایک سمپل دیکھوں اچھا ڈٹس اپ جو اب ابھی تک جتنی آپ نے باتیں کی ہے نا وہ سارا اب آپ نے کوشش کی ہے مجھے آپ پر ترس بھی آرہا ہے اب آپ نے کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح مرزا ناصر صاحب کو بچا لوں لیکن ممکن نہیں ہے بچانا صفحہ نمبر دکھائیں گے تو پتا چلے گا جی انشاءاللہ پہلا وہ میں نے پیچھا پرام بھی کیا اور بقیہ بھی دیکھیں گے اور کوئی سوال ہے کالر کافی زیادہ ہیں ڈٹس صاحب آپ ذرا بات مکمل کر لیں جی لیور برادر کی آپ نے بات کی کہ مرزا صاحب کو اس کا جواب نہیں آیا کس کا لیور برادر جی ٹھیک ہے پیج سیونٹی سکس کے اوپر سوال ہے مرزا صاحب نے اس کا جواب پیج سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن پہ دکھائیں لوگوں کو کسی طرح بڑا چھوٹ بول دیا پھر آپ نے الفضل تیس جنوری انیس سو پندرہ کی بات کی کہ مرزا صاحب وہاں پہ ڈوج کر رہے تھے شاہ صاحب ڈوج تو آپ کے مولوی کر رہے تھے نکالیں صفحہ نمبر تھری فائیو سیون سے لے کے تھری فائیو نائن پڑھے لوگوں کو بتائیں اگر آج آپ کا جھوٹ پکڑا جائے تو پھر کیا ہوگا ان علماء کرام ان علماء کرام وہ تو بڑے اونچے پڑے لکھیں میں آج طالب علم اگر آپ کا جھوٹ ظاہر کر دوں پھر کیا ہوگا جناب آپ کریں گے تو پنا چلیں گے دیکھتے ہیں ڈاٹس اپ پھر آپ سنیے گا آج دل پہ آتھ رکھ کے ذرا سنیے گا میرا قرآن ہوکہ بہت شکریہ اللہ حافظ صفحہ بائی جیت ڈاٹس اپ آپ کا موسیقی